اسلام علیکم بھائی میں ہوں کراچی کا چاڑیو ایک برینڈ ڈیو موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ بھائی جن آج کی جو ہماری سٹوری ہے نا ان بھائی کے لیے سب سے پہلے تو میں ایک شیئر کہنا چاہوں گا وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے پونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے بھائی جن آج کی جو سٹوری ہے نا ان کا نام ہے بھائی جن علی علی بھائی جو ہیں 23 سال کے ہیں اور علی بھائی کی سٹوری یہ ہے کہ علی بھائی وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ علی بھائی کہے تھے بیسکلی اپنی آئی کا ٹیسٹ کروانے تو پھر ڈاکٹرز نے مزید ان کو ڈائیگنوز کیا اور بولا کہ بھائی آپ مزید اپنی باڈی کے ٹیسٹ کروائیں ہم میں کچھ گھڑ پڑ لگ رہی ہے تو ہوا کیا کہ انہوں نے جب مزید ٹیسٹ کروائے 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 تو پتا چلا کہ ان کے دل میں جو ہے وہ سراح ہے بڑے پریشان بھی ہوئے اس دوران پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ جم جائیں گے تو آپ ہیوی لفٹ نہیں کریں گے ہیوی لفٹ کریں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کو شدید قسم کی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں درد ہو سکتا ہے اور آپ کو ہارٹ کا سیریس پروبلم بھی ہو سکتا ہے بھائی نے بھولا نہیں جی میں نے جم کرنا ہے تو پھر کرنا ہے بھائی جان پھر جم آئے بھائی نے باڈی بنائی باڈی بہت اچھی بنا دیئے انہوں نے علی بھائی سے ان کی مزید سٹوری سنتے ہیں وہ بیٹے ہیں علی بھائی آئے جی سلام علیکم علی بھائی کیسے علی بھائی ٹک ٹاک ہیں ماشاءاللہ سے علی بھائی بہت اچھی باڈی بنائی ہوئے جو میں نے سٹوری میں بتایا اس میں کتنی کوئی حقیقت ہے سر یہ بتائیے علی بھائی تہیس سال کے آپ ہیں یہ کب کی بات ہے ڈاکٹر نے آپ کو بھولا ہے تین سال کیا بھولا تھا ڈاکٹر نے ڈاکٹر نے آئیس کی ہے آئیس کی چھپکی ہے کیک ہے ڈاکٹر نے بھولا آپ اور چھپک کڑا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں بھول کر رہے کوئی نکال ہے ہارٹ کا پروڑم ہے کیا کب ہے لوگ نے ہارٹ کوئر نکال ہے ہارٹ میں ہارٹ میں کیا ہے ہارٹ میں ہول پتا ہے ہارٹ میں ہول ہے ٹھیک ہے ہول پتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اتیاد کریں ٹھیک ہے آپ اتیاد کریں کہ انہوں نے دیکھا میں بھوڑی چک کی بھوڑی چک کی انہوں نے بھولا میں جن کرتا ہوں انہوں نے بھولا کہ آپ ہیوی چیزیں سے اتیاد کریں ہیوی ویڈ سے اتیاد کریں ہیوی ویڈ سے اتیاد کریں مجھے میں مجھے پر میں نے بلینوں پسن جائے میں نے بولا اسے کچھ کو ہونے پر لکھر میں نے بولا میں شوک ہوں تو باری وننگ شوک ہوں تو کچھ کو کسے چھوک ہوں میں نے بولا لکھا ہے نصیب میں لکھا تو یہ ہوں گا میں نے پھر ہوتا کہ میں نے ہتھیات نہیں کیسا میں نے بولا جو ہوگا دیکھا جب میں ادھر جنگ کی طرف کنٹین ہوا چلو کرتی اچھا یہ بتائیں جو آپ نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز نے بولا پروٹین مغیرہ اور وہ والی بات یہ منع کیا ہے کیسے؟ وہ بلتے ہیں پروٹین لوگوں سے آپ سے ہارٹ کرنسائیں اچھا ہارٹ گیا گا پروٹین ہوتے جیدہ ہیں پاور ہوتی ہے وہ آپ سے ہارٹ اٹیک پروگرم بن سکتے ہیں اب کیسی پوزیشن ہے سر؟ اب کیا پوزیشن ہے؟ الحمدللہ سے جب سے جن لگلر حال ہوں آپ سے ماشاءاللہ سے بہتر ہے مطلب ایسی کوئی کمپلیکیشن کبھی ہوئی نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ اچھا بہت سے ایک باوت ہے جب آپ کی یہ سارے ٹیسٹ بغیرہ ہو رہے تھے اور پھر یہ اس طرح کی تکلیف ہوئی تھی؟ آپ کو کبھی فیل ہوا یہ تکلیف؟ نہیں نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں جب یہ ڈاکٹر نے بات کی میں خود ہی ران ہو جائے اچھا؟ میں خود میں نے بولا میں نے تو کبھی ایسا ہے محسوس نہیں ہوا میں نے محسوس ہوتے نا ایک کرین ہوتے تکلیف ہو جائے کبھی فیل نہیں اچھا؟ آپ اتیاد کریں جیم سے جمیں اچھا بکن جا آپ ٹائٹ کریں جہے میں نے سکتے ہیں آپ انجکشن نہیں لگا سکتے ہیں آپ کو جین نہیں کالتے اس سے آپ کو اثر پڑھے جا آپ کے ہارٹ پر اثر پڑھے جا اچھا؟ امت نہیں آری میں نے بولا جو ہو گا دیکھا جائے گا دن کی موت اللہ کے آت میں ہے زندگی موت بے شاک اللہ پاک کے آت میں ہے آپ نے بولا جو ہو گا وہ دیکھا جائے اچھو کہ شوق ہو تو چھوڑ نہیں سکنا پھر آپ جو ہے بینچ پریس کتنے پہ لگا رہے ہیں کتنے پہ لگا رہے ہیں بنچ پریس پچھیںی پہشی کے گئی سرکلیں تک بینچ پریس لگا رہے ہیں اور اسی طرح اگر ہم کہیں کہ بائی سیپ پہ سنگل آم بائی سپ جو لگاتے ہیں کتے دمبل سے لگا رہے ہیں چین پہ نی نی چین پہ نہیں دمبل سے دمبل سے لگتے ہیں پڑے 50 کیزی got 50 کیزی تک کے بھی جاتے ہیں مجھے با بتائیے پھر جب آپ کو یہ ڈائیگنوز ہوا اماملہ تو اس کے بعد ڈاکٹر نے آپ کو کوئی میڈیکیشن یا پھر کوئی دوائیاں کھائیں آپ نے اس کے بعد کچھ بھی تو نہیں کھائیں دوائیاں ڈاکٹر نے بولا کہ آپ آگے تمہار پاس ہو نہیں ہے ماشینیں ہوتے آپ بڑے ہسپیٹر چلے جائے تو آپ کو چکے لائیں ماشین کے سرے دوائے آپ کا حول کیا کنڈیشن ہے ٹھیک ہے کتنے سانٹی میٹر گیا اور یہ ہو ماشین کے در گاتا ہے کتنے سے انجمیٹ ہوگا جو بڑا ہوگا تو اپرشن ہوگا تو چوتا ہوگا تو یہ ماشین کے در یہ پھیلے پھیلے کر گیا ٹھیک ہے میں نے انکر کر دیا مہنے بولا جب میں کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے میں نے کس وقت سے جانا وہ جب بھی دوڑنا انہر انکر کر دیا جس کم کتھر یاد ہے وہ میں نے کیا میں نے نے اپس آگا پھر آگے در جس کے بعد میں نے کس کا راپتہ نٹیش نہیں ہے اچھا گھر والوں نے نہیں بولا کہ ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ نہیں ڈاکٹر گھر والوں نے دیدے دوسرے ڈاکٹر لے ہماری داکھے گے انہوں نے بولا کہ ڈاکٹر سے ایسیو بناوے یہ چیزوں کا ایسیو آپ کے دعان نہیں دو اگر بندےوں پین ہو شانس کی ہو کمدوری ہو تو پھر ایسیو بہتا ہے کہ انہوں نے پیار ہے مالالہ ملکلہ سے ایک پچھوئی الحمدللہ اچھا مجھے ایک بہتا ہے گھر والوں کا یا پھر ریپورٹس کے حساب سے کہ آپ کے دل میں سراخ تھا جو آپ نے ڈاکٹروں کو چیک کرویا ریپورٹس بغیرہ تو آئی ہوں گی دو چار ٹیسٹ انہوں نے کیوں گے اس دوران آپ کو اس میں ریپورٹ میں آیا کہ سراخ ہے ریپورٹ میں انہوں نے دیکھایا چو ہورت ہے اچھا اچھا کیا کہانی ہے علی بھائی ایک بات پتائیے مجھے پھر ٹائٹ کا خیال رکھتے ہیں آپ یا نورمل جیسے زندگی چل رہی تھی جیسے نورمل ہوتی نا ہاں یہ بس کبھی کبھال انڈے کھالی ہے چکن یہ بھی بس نورمل علی بھائی بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے آپ کی یعنی کہ آپ نے پریشانی رہی بھی نہیں لوگ ہوتے تو خبرا جاتے لیکن آپ جم آئے اور آپ نے ایسے جم کیا علی بھائی ایک باوت آئی نا ذرا شرٹ اتاریں ذرا دیکھتے ہیں کہ علی بھائی نے اس دوران اس بیماری کے دوران کتنی باڈی بنائی ہے میں پہلے جم میں اسی جم میں ہی ایکسرسائز کرتا ہوں ابھی بھی کرتا ہوں فضل بھائی کے جم میں تو میں نے جب بھائی کو دیکھا میک سر دیکھتا تھا ان کو لیکن کبھی فیل نہیں ہوا تو یہ سٹوری انہوں نے مجھے بعد میں بتائی میں نے بولا آپ تو بڑی موٹیویشنل ہے بھائی ماشاءاللہ آگے ہیں شداد بھائی ڈبل بھائی سب کا پوز دیجے گا سر علی بھائی آپ کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے سنیں گے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے میسج یہ دیتا ہوں کہ آپ ڈڑیں نہیں بیماری سے آپ ڈڑیں جو مسئلہ کی ہو آپ خبرانہ نہیں ہے آپ گبرائے نہیں آپ امت نہیں آگے آپ جذبہ سب کے ساتھ اپنے روٹین جائی رکھیں جتنا کونسیڈنٹ ہوگا اتنا آپ نے امت آئی میں بہتا ہوں جو کہ ہو آپ امت نہیں آگے ماشاءاللہ کیا سٹوری ہے بھائی جن کی علی بھائی یقینا ایک رول موڈل ہیں جم میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اور ایسی بیماری سے جو لڑڑے ہیں ان کے لیے بھی دیکھنے کے لیے بہت شکریہ یہ ہیروز ہیں یہ سٹارز ہیں ہمارے پاکستان کے مطلب ان کی سٹوری سنگے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ اچیب کیا ہے ماشاءاللہ سے علی بھائی ہمارے لیے موٹیویشن ہے دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ایسی اور بھی سٹوریز آپ کے لیے لاتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ